اللہ علیہ وسلم 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 کہ آدمی کو جانور خرید کر اس کو کھلانا کھلانا جہاں تک کہ اس سے اتسم کی انسیت پیدا ہو جائے اتسم کی جانور سے محبت پیدا ہو جائے اس کو اس کی اللہ کے نام پر زبر کرنا ہے اور خود اللہ جلالہ عمد والو فرما رہے ہیں کہ جانور کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا جو کہ یہی رہتا ہے اللہ کے وہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ پربانی کرنے والے کا تقوی ہے جو اللہ کے وہاں پہنچتا ہے جس موقع پر پربانی کا جو موقع ہے اس میں کوشش ہماری یہ ہوں کہ ہم اس عبادت کے راستے سے اللہ کا پربانی کریں اس سے اللہ کا تخلق ہے اور اس کو عبادت بنا رہے ہیں دیکھا دیکھنے کی چیز نہیں ہے دیکھا دیکھنے کی چیز نہیں ہے یا زبردستی کرنے کی چیز نہیں ہے کب سر پر ایک بوجھ پڑا ہے یہ اس لئے اللہ تعالی نے مالداروں پر قربانی واجب کی غریب پڑ رہی ہیں شرعی غریب غرفی غریب نہیں غرف میں تو کڑور پتے بھی غریب ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے شرعی جو غریب شمار ہوتا ہے جو مستحق کے زکاة ہیں یا وہ مستحق کے زکاة نہیں ہے لیکن اس پر زکاة اور قربانی واجب نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر رہے ہیں کہ وہ مکلق ان پر زائد بوجھ نہیں ہے اور دوسری چیز کہ آدمی خوشی اور رغبت کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے واسطے ہی عمل کرتا ہے جس کی اصل حید ابراہیم علیہ السلام کی وہ زبردست قربانی ہے جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کی پوری تیاری کر لے اور زبا کرنے کی جو ترقیب ہے تدبیر ہے وہ پوری کر لی اور چونکہ اللہ کو مطلوب بیٹے کی قربانی نہیں تھی لیکن ایک جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائی مطلوب تھی وہ پوچھ ہو گئے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنبا پہنچا دیا جو قربان ہوا اور اس وقت سے یہ ان کی آدگار میں چلا ہوا ایک عمل ہے ہمارے ہمارے مذہب میں بس چھوڑ دو اور اور تھوڑا کم تر دو ہمارے مذہب میں حضور علیہ السلام نے بھی اس عمل کو جاری کیا قربانی کو اور صحیح بے حیثیت لوگوں کے اوپر یہ عمل واجب ہے خالی نفل نہیں ہے سنت نہیں ہے واجب ہے نہ کرنے والا آدمی بنے گار ہوگا اس لئے اس کو عبادت بنانا چاہیے اب ٹھیک ہے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں مقصوص جانور کے زبعہ پر نقتیں ہیں پریشانی ہیں تو ہمارے شریعت میں صرف ایک ہی جانور کے قربانی نہیں ہے مختلف قسم کے اور بہت سارے جانور تو اس کی آدمی تیاری کرے ابھی سے بہت سارے مالدار لوگ ہیں جو عید میں قربانی سے زیادہ خرچہ کپڑوں پر کرتے ہیں قربانی میں پندرہ سو کا بھگ تلاش کرتے ہیں اور کپڑے تین ہزار کے لاتے ہیں لیکن نئے کپڑے پہ لانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ پرز قربانی واجب ہے عید کے دن جمعہ کے دن جو ہمارے پاس گھر میں پڑے ہوئے کپڑے ہیں ان میں جو اچھے ہو وہ پہننا سنت ہے نئے کپڑے لانا سنت نہیں ہے خریدنا سنت نہیں ہے اور قربانی کے عمل واجب ہے آپ بھی پورے گھر والوں کے کپڑوں کا حساب کرے تو ہزاروں میں جاتا ہے اور وہ آدمی قربانی کے لئے پندرہ سو بارہ سو روپے کا بھاگ کم سے کم والا جو بھاگ ہو وہ تلاش کرتا ہے ایسا مالدار ہے جس کے پاس قربانی واجب ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ بڑی رقم سے وہ قربانی کرے جانور خرید کر اور اس کو اپنے ذمہ سے ایک فریضہ ادا کرنا ہے تو وہ اس طرح کی کوئی شکل کر لے باقی جس کے پاس اتنی گنجائش ہیں کہ تین ہزار پانچ ہزار روپے کپڑوں پر جوتوں پر دیگر ضروریات پر لگا جائے اور وہ آدمی قربانی میں ہلکی سے ہلکی کوشش کر کے کسی طرح ذمہ سے بوجھ اتارے تو صرف بوجھ اتارنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت میں ایک عمل ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہمارے پڑے بزرگوں میں سے گزرے سارے پڑے بزرگوں کے وہ بزرگ تھے اور استاذ تھے وہ جس دن قربانی کرتے تھے اسی دن دوسرا جانور خرید دیتے تھے شام کو اور پھر سال بھر اس کو کھلاتے پھلاتے اور یہاں تک کہ عیب کے دن قریب آتے آخری دل قادر دل حجہ میں تو اس جانور کو مقصوص غزائیں کھلاتے تھے خاص پورا کھلاتے تھے تاکہ اس پر لاغت بھی لگے اور اس سے محبت بھی اچھی پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو زبا کر اور خود اپنے ہاتھ سے زبا کر دیتے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے ابھی سے کہ مختلف قسم کے جو جو جانور ہم زبا کر سکتے ہیں شریعت میں جس کی لئے تعلیم ہے رہبری ہے تو اس میں آدمی قربانی کرے اگر ایک مخصوص جانور پر پابندی ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دینا اس کی وجہ سے حالات ہیں تو اس کو چھوڑ دیا بھی اور باقی جو ہے بکرہ آدمی زبا کر سکتا ہے بکری زبا کر سکتا ہے اور پاڑا زبا کر سکتا ہے دوسرے اور بہت سارے جانور ہیں جو قربانی میں زبا کرنا جائز ہیں اون زبا کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں حالات ایسے ہیں خالی ایک حالات کا آدمی وہ بنا کر ہاو بنا کر ایک بڑی عبادت کو ترک کریں یا آخری درجہ میں اس کو ذمہ سے بوجھ اتارنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو روز مرہ کے اعتبار سے کتنے بکرے کرتے ہوں گے لوگ کھاتے اور دیگر دوسرے جانور پاڑے زبا ہو رہے ہیں روزانہ کھاتے لوگ اور دوسرے جانور زبا ہو رہے ہیں تو قربانی کو ایک عمل بنا ہوئے شعائر میں سے ہیں قربانی ایسا نہ ہو کہ کہیں رفتہ رفتہ اس کی عظمت کم ہو جائے رفتہ رفتہ اس کی عظمت ختم ہو جائے اور لوگ اپنے ذمہ سے بوجھ اتارنے کی جانسے بہت سارے ممالک میں بعض لوگ ایسے اسلام کے عادی ہو چکے ہیں موڈر اسلام کے کہ وہ اب یہ پسندنے کر دیں کہ ان کے گھر کے آگے یا ان کے کمپاؤن میں یا ان کے گھر میں یا ان کے کسی جیگہ وہ خود قربانی کریں تو وہ قربانی کے لئے حصے دے دیتے ہیں غریب علاقوں میں غریبوں کی مدد کرنے کے لئے سب سے بڑا مصرف تو زکاة ہیں سب سے بڑا مصرف زکاة ہیں کہ زکاة کے ذریعے سے ان کی امداد کے شریعت میں اتنا بڑا مصرف رکھا ہوا ہے زکاة دیں ان کو اور کوشش کریں قربانی خود اپنے ہاتھ سے کریں اور پھر اپنے علاقے میں بہت سارے غریب ہوتے ہیں ان غریبوں کو تقسیم کریں وہ اپنے محلے میں اپنے رشداروں میں لوگوں کے پاس ہیں تو ہمارے قرب و جوار میں ہم نظر کریں ہزاروں کی تعداد میں ایسے غریب ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر پاتے ہمارے اطراف میں شہر کے اطراف میں قرب و جوار کے دیہاتوں میں ہوتے ہیں بہت سے مسجد والے اس کا نظام کرتے ہیں بقی یہ ہیں کہ بھئی حصے دے دو حصے دے دو حصے دے دو گر کے آدمی جان چھوڑاوے یہ اتنے بڑے عمل کی شان کے خلاف ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ کا یہی معمول رہا ہمارے اسلاف اور مذرگوں کا یہی معمول رہا کہ وہ قربانی خود کر دیتے ہیں تو اس لئے حالات کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے احتیاط ضرور کر رہے ہیں لیکن احتیاط ایسا نہ ہو کہ پورا عمل ہی ختم ہو جا رہا ہے احتیاط ہیں احتیاط اور حسن تدبیر دین کے شریعت کے ہر عمل میں ضروری ہیں لیکن احتیاط اور حسن تدبیر کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا نام ہیں کسی کام کو چھوڑنے کا نام حکمت نہیں کہ بھئی حکمت کا تقاضہ یہ ہے حکمت کا تقاضہ کوئی کام چھوڑنے کا نہیں حکمت تو اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنے کا نام تو اس لئے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور جن کے اوپر واجب ہوتی ہیں وہ ابھی سے اس کی فکر میں لگ جا رہا ہے ابھی سے اس کی فکر کر رہا ہے این وقت پر پھر وہ بکرے مہنگے بھی ہو جاتے ہیں تو خریدنا آدمی کو بوجھ پڑتا ہے ابھی سے خرید لیک مہینہ خدمت کریں کھلاویں پھلاویں اور پھر کوشش کریں اپنے ہاتھ سے قربانی کریں مردوں میں ایک جو یعنی یہ عادت بند رہی ہے کہ کسی جگہ کروالے وہی دوسری طرف عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ کے آنشو جنجٹ گرموں کروالی تو یہ بہت بھوری چیز ہیں بلکہ اگر ہم اس کو فقہ سے پوچھیں گے کہ اس طرح کا جملہ قربانی جو واجب ایک عمل ہے اس سلسلے میں اس طرح کی بات ہو تو دین کے اعتبار سے کہاں پہنچا دے گی وہ کئی گربوں نے لاوشو کہ یہ تو عمل ہے شریعت کا اللہ کا حکم ہے تقرب الہی کا ذریعہ ہے حید ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ایک بہت بڑا عمل ہے جب کسی چیز کے اصل اور اس کے فضائل اور اس کے کرنے پر ملنے والے نفعوں کا تدکرہ ختم ہوتا ہے تو وہ کام دین کا بھی لوگوں کے لئے بوجھ بن جاتا ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے ایک زمانہ تھا کہ اپنے یہاں کی عورتیں شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ خود قربانی کو پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ گھر میں قربانی ہو بہت سارے تو وہ جن پر واجب نہیں ہوتی تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں قربانی کر رہا یا ان کیوں نہیں ہوتی تھی کسی کیوں ہوتی تھی تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے ہمارے ہاں کر لو اور اب یہ فضا بننا کہ خود وہ گھر کے لوگ جو صاحبِ استعداد ہیں ان کے گھر کے عورتیں یوں کہیں کہ انہیں کہیں کسی اور جگہ کروا دو حصے دے دو تو یہ عظمت کے خلاف بلکہ اگر اس کو اس نفرت کے ساتھ اور بوجھ سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو وہ دینی اور شریعہ پہ بار سے بہت بری چیز ہو جائیں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماؤے تو اس لئے اس میں پوشش کر ایک زمانے سے بہت سارے وہ مستشریقین اور دوسرے ایسے اقل مند جن کو کہتے ہیں دنیا میں لوگ وہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے رہے جکالات کرتے رہے وہ اپنی دماغی گھوڑے دوڑاتے رہے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں کسی کے دماغ کا گھوڑا نہیں کام کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں اقل ختم ہوتی ہے وہاں سے دین شروع ہوتا ہے جہاں اقل ان منتحہ ہیں وہاں سے دین کی ابتداء ہیں اور پھر ایک مثال دی کہ خفین پر جو مسا موزوں پر چمڑے کے موزوں پر مسا کرتے ہیں اقل کا تقاضی ہے کہ مسا نیچے کے حصے میں کیا جا رہے اقل تو یہی کہہ رہی ہے اور دین یہ کہہ رہا ہے کہ مسا اوپر کیا جا رہا ہے اوپر کے حصے میں مسا ہوتا ہے لیکن اقل کیا کہہ رہے ہیں کہ نیچے ہوں اگر نیچے ہاتھ میں کرے گا تو اس کا مسا صحیح نہیں ہوگا دین کا حکم یہ ہے کہ اوپر کیا جا تو ہماری اقل ہیں کتنی اللہ کے حکم کے سامنے اور حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک طریقے کے سامنے ہماری اقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے اقلی گھوڑے نہ دوڑا ہوئے اور حالات کا ایسا اثر نہ لیں کہ کسی ایک چیز پر پابندی ہے اس کی وجہ سے ساری چیزوں کو آپ بھی پابندے کر لیں کہ کیا جن جڑ میں پڑھنے کا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اللہ کی محبت کا اتقاضہ ہے کہ اللہ کی نام پر قربانی کی جا رہے جن جن لوگوں پر واجب ہیں وہ اپنے اعتبار سے ابھی سے اس کی تیاری کریں قربانی کرنے کی ہاں احتیاط ضرور کریں موجودہ حالات میں احتیاط ضرور کریں لیکن احتیاط ایک جانور میں ہیں تو اس کو ابھی اس وقت چھوڑ لیں بقیہ بہت سارے جانور ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں تو ابھی سے اس کی تیاری کریں اپنے بھی ایک مہینہ تقریباً باقی ہے این وقت پر پھر لوگ نکلتے ہیں جانور مہنگے بھی ہو جاتے ہیں اور خلت بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ساری چیزیں پیش آوے اس سے پہلے ابھی سے ہی جن لوگوں پر واجب ہیں وہ اپنی تیاری شروع کر دیں اور اس کا چرچہ بھی کریں اپنے خاندان میں گھروں میں کہ وہاں جو بڑا جانور پہلے لوگ خرید کر لادے تھے چیلیس ہزار کا پیتہ لیس ہزار کا پچاس ہزار کا سانت ہزار اس میں ہوتے تھے اگر وہ پچاس کا ہیں تو سانت ہزار کا ایک حصہ ہوا ہے سانت ہزار کا ایک حصہ ہو رہا ہے اس کا تو اس میں جو ہیں اتنے کا بکرہ نہیں جائے گا ایک بکرہ ابھی ساتھ میں خرید لیں پانچ ہزار کا چھ ہزار کا سانت ہزار کا اللہ نے استعداد دی ہیں اس سے زائد کا خرید کے رکھیں اور اس کو اچھی طرح پالیں پوسیں اس سے انسیت اور محبت ہو جائے پھر جب اس کا دن آئے تو اس دن اس کو اللہ کے نام پر کہ یا اللہ تیری رضا اور تیری رضا ساری چیزوں پر مقدم ہیں غالب ہیں میں تیرے نام پر اس کو زبا کرتا ہوں ایسا کر کے پھر اس کو زبا کر کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا پربحاصل کریں قربانی کے دنوں میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قربانی کے عمل کے مقابلے میں کوئی بڑا سے بڑا عمل کر کے بھی اللہ کا پربحاصل نہیں کر سکتا پانچ ساپ ہزار کی قربانی آدمی کر کے جو قربحاصل کر سکتا ہے وہ پچاس ہزار لاکھ روپیے خرج کر کے آدمی نہیں حاصل کر سکتا جتنا پرب اس کے ذریعے جس وقت کا جو عمل ہیں وہ اصل چیز ہیں اس لئے اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور جہاں جہاں اس کا مذاکرہ کریں خرمے عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کا مذاکرہ کریں کہ پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری حسن تدبیر کے ساتھ جن جانوروں میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے تو ان جانوروں کی قربانی کا پورا احتمام کریں اور احتمام کے ساتھ اس کو عمل بنا کر کریں دیکھا دیکھیں بھی نہ ہو ان کا دس والا ہیں تو ہم بارہ کل آئے ہیں یہ اللہ کے وہاں کے عجر کو ختم کر دے گی یہ چیز اللہ کو دکھانا ہے جیسے اللہ نے استعداد دی ہیں اس استعداد کے مطابق ہم لائیں گے اور خرج کریں گے اللہ کے نام پر تو یہ اللہ کے وہاں اللہ کے خرب کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے لئے خصوصاً ایسے وقت میں جب اس کو ترک کر رہے ہوں لوگ یا اس کی دوسری سبیل تلاش کر رہے ہوں ایسے وقت میں یہ ہمارے لئے بڑی خیر کا ذریعہ بنے گا حدیث پاک میں آتا ہے اندہ فسادی امت ہے کہ جو آدمی فساد اور فطروں کے زمانے میں کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا عجر ملے گا یہ تو واجب عمل ہے یہ واجب عمل ہے کہ جب لوگ اس کو ترک پر پڑے ہوں یا اس کا بدل تلاش کر رہا حالکہ اصل تو وہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے اصل چیز وہی ہے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ اس کی ابھی سے پوشش کریں جو لوگ بھی صاحب مال ہیں خود اپنی قربانی کا نظام کریں اور جو صاحب مال نہیں ہے تو ان پر واجب ہی نہیں ہے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئے ہیں تو ان کو گھر کی عورتوں کو بھی بہت سے عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہیں بہت سے عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہیں لیکن جہالت ہے وہ نہیں کرتی یا دیگر گھر کے اور افراد ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہیں آدمی کی قربانی جو صاحب مال ہے اسی کے اوپر ہے صدقی فطر نا بالے اولاد کی طرف سے بھی ہوتا ہے قربانی اولاد کی طرف سے نہیں ہوتی آدمی خود اپنی جس پر واجی میں خود ہی کریں بیوی پر واجی میں بیوی کر لیں شوہر پر واجی میں شوہر کریں اگر بیوی کی طرف سے آدمی کرتا ہے تو اس کی اجازت لے کر کریں اس کو کہہ کر کریں اس کو پتا ہی نہ ہو ettروری تو شریعت کا عمل ہے اس کی نیت ضروری ہے تو اس لئے اس کی کوشش کریں اور ایسے موقع پر خاص احتمال کریں کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے وہ عمل ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں اور ہلکہ بھی نہ ہو بلکہ اس کی پوری